موسیقی 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 نائنٹین میں ابھی کچھ دنوں پہلے کنگنہ راناؤت نے یہ کہا ہے کہ میں سلمان خان کے ساتھ فلم کرنا چاہتی ہوں حالانکہ سلمان خان میرے بہت اچھے دوست ہیں اب وہ ایزا ایکٹر میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایزا ڈائریکٹر مجھے اس میں کوئی بھی دکت رہی ہے تو بھئی اس میں کیا کہہیں ہم مطلب یہ تو آپ نے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیا نا اقدم ایک طریقے سے بھئی آپ نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں سلمان خان کے ساتھ فلم نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے ان کا اٹریٹیوٹ پسند نہیں ہے اور سلمان خان اپنی فلموں میں ہیروئنز کو بلکل بھی جگہ نہیں دیتے ہیں تو اب اچانک سے یہ آپ کو کیا ہوگئے کہ آپ سلمان خان کے ساتھ فلم کرنا چاہتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی جان شاید آپ کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ پہلے جن سے لڑائی ہوئی ہوئی لیکن بھائی جان کے خلاف بول کے انڈسٹری میں رہنا شاید بڑا ہی مشکل ہو سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کنگنہ راناؤت نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ مجھے سلمان خان کے ساتھ فلم کرنے میں اب کوئی بھی دکت نہیں ہے خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی موویز ساتھ میں آئیں بٹ یہ بات اگر ارتی ارتی سلمان خان کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھئے سلمان خان صاحب اس پر کیا ریاکشن دیتے ہیں کیونکہ سلمان خان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بار جو ان کے دل سے اتر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اتر جاتا ہے اب یہ نہیں پتا کہ آپ ان کے دل پہ ہیں یا پھر دل میں نہیں ہیں اور دراصل ہوا کچھ یوں بھی تھا کہ پہلے کنگنہ رجی نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سلمان خان نے ان کو میل کیا ہے کہ انڈسٹری میں رہنا ہے تو چپ چاپ اپنا کام کرتی رہو لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے حساب سے کام کرتی ہوں مجھے اپنے حساب سے کام کرنا ہی پسند ہے تو شاید ان ساری چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے کہیں سلمان خان اگر ان کے ساتھ مووی کرنے سے منع کر دیں تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ کنگنہ رانوات ایک ایسی ایکٹریس ہے جو ہمیشہ ہی کونٹوورسیز میں رہتی ہیں اور ہر دن ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کونٹوورسی ہو ہی جاتی ہے شاید یہ جتنا بھی بچنا چاہتی ہیں کونٹوورسیز سے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے کونٹوورسیز میں پھنسی جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں سلمان خان کا رییکشن کیا ہے گا کنگنہ جی کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ وہ ان کے ساتھ مووی کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میرے یعنی عبید کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مد بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے